السلام علیکم دوستو میرے نئے نسخہ جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور گھنٹی کی نشان پر کلک کرنا مت بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ پر اپنا کرم اپنا فضل اور اپنی رحمتیں نشاور کرتا رہے آمین سوما آمین تو دوستو اسی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل حکیم رکمان میں تو دوستو آئیے بینہ وقت جائے گئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف میرا آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تو آپ نے اپنا ٹائٹل دیکھ کے اس کا اندازہ لگا ہی لیا ہوگا تو دوستو آج کا جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ کا استعمال کرنے سے میری دعا ہے اور انشاءاللہ یہ عزمودہ وظیفہ ہے وہ اپنا بہت ایک آپ کو اللہ کے کلام میں ویسے ہی بہت برکت ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے کچھ اور زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا بس وظیفہ کی طرف چلتے ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں فراخی پیدا ہو آپ کو جو رسک ہے رسک حلال کا رسک حلال کے لیے جو آپ کر رہے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اس میں فراخی ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح دس بجے کسی بھی روز ٹھیک ہے صبح دس بجے وضو کرنا ہے آپ نے پھر آپ نے چار رکعات نفل چاشت کی نیت کرنی ہے نفلے چاشت کی ٹھیک ہے چار رکعات نفلے چاشت کی نیت کر کے وہ نماز ادا کرنی ہے چار رکعات پھر آپ نے وہ نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سو چار مرتبہ آپ نے سجدے میں ہی یعنی کہ رہنا سجدے میں ہی ہے سجدے کے اندر ہی جس طرح ایک نماز کا سجدہ ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح اس سجدے میں اس سجدے میں آپ نے یا وہابو یا رزاکو کیا پڑھنا ہے یا وہابو یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو آپ نے ایک سو چار مرتبہ بڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ جو عمل ہے ہر مہینے میں کم از کم سات دن تک یہ عمل لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے ہر مہینے میں سات دن کرنا ہے یعنی کہ وہ کوئی سے بھی سات دن اٹھا لے لیں آپ لیکن ہو کم از کم سات دن ہوں آپ نے یہ عمل ہر مہینے میں سات دن کرنا ہے آپ دیکھئے گا جس طرح جس طرح آپ یہ عمل کرتے جائیں گے آپ یقین مانئے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی خوش آدگی پیدا کرے گا اتنی خوش آدگی پیدا کرے گا کہ آپ کم از کم کبھی کسی کے کرزدار نہیں ہوں گے یہ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ بات کہا سکتا ہوں اللہ پاک آپ کی جو تنگ روزی کسی میرے بھائی کا کچھ ایسا کچھ چل رہا ہے کچھ کچھ کاروبار میں بندشیں آ رہی ہیں آپ یقین جانیے وہ سب دور ہو جائیں گے اور کم از کم آپ کسی کے کرزدار نہیں رہیں گے یہ عمل جو ہے نا بہت سے لوگوں کا عزمائی ہوا ہے بہت سے لوگوں نے مطلب اسے گیا اور اللہ کے پاک کے کلام میں تو بیسے ہی بہت زیادہ برکت ہے تو دوستو اسے مزار نہیں سمجھئے گا کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے تو اسے عزمائیے گا جس میرے بھائی کو یہ مسئلہ ہے اور بس آپ سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ سنتے ہیں اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھا کریں اسے آگے بھی پھیلایا کریں تاکہ جو جن اور لوگوں کو اس چیز کا مسئلہ ہے ان کو بھی اس بارے میں علم میں حاصل ہو سکے کیونکہ دیکھیں کسی کے آپ کے صرف ایک دفعہ شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی پرابلم کوئی حل ہو جاتی ہے تو آپ خود سوچئے کہ یہ تو آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو گیا ایک پورا ایک چل رہا ہے ایک سسٹم بن رہا ہے آپ کے لئے تو آپ کو اور کیا چاہیے ایک تو آپ کسی کو اچھی نالج دے رہے ہیں اچھی انفرمیشن دے رہے ہیں اور اگر اللہ کرے کہ اس انسان کا جس کو آپ شیئر کر رہے ہیں کوئی بھی ہے کسی گروپ میں کرتے ہیں اس گروپ میں سے جتنے اگر اگر دس بندوں کا گروپ تھا تو اس میں سے اگر دو بندوں نے بھی ازماع لیا اور ان دو بندوں کا کام ہو گیا تو آپ کو سوچئے کہ آپ کے لئے تو وہ صدقہ جاریہ ہو گیا لیکن شرط یہ ہے کہ جو چیز شیئر کی گئی ہے وہ کیا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو اس چیز کا اندازہ خود لگائیے گا کہ شیئر کیا چیز کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے تو دوستو بس یہ تھا آج کا وظیفہ جو میں آپ سے شیئر کرنا تھا بہت سے دوستوں کے آرہے تھے میسیجز بغیرہ آرہے تھے کہ اس بارے میں بتائیے تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں بس اسی چیز کے ساتھ کے چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والے رزیفوں اور نسخوں کے بارے میں پتا چل سکے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنے ہمساؤں اپنے رشتہ داروں اور اپنے چھوٹے بچوں کا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ شکریہ شکریہ